اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے رات کا آخری پہر ہو رہا تھا اور سلطان اپنی خوابہ میں مجود نیند کی آگوش میں تھے ان کے برابر میں ہی ان کی زوجہ بھی نیند درازتی ان کی زوجہ تو اپنے محافظ کے برابر میں پرسکون ملوم ہو رہی تھے لیکن سلطان نیند میں بے چین نظر آ رہے تھے وہ مسلسل اپنا سر دائیں بائی مار رہے تھے ہاتھ مٹھی کے انداز میں بینس رکھے تھے ان کو سانس لینے میں بھی پریشانی ہو رہی تھے ابھی ان کی مکمل طور پر سانس رکھتی اس سے پہلے ہی سلطان ہر بڑا کر اٹھ پیٹھے تھے وہ جس انداز میں اٹھے تھے ان کی زوجہ بھی یکتم ہی بیدار ہوئی تھے اور سلطان کو مشکل سے سانس لیتا دیکھ کر پریشانی سے ان کی جانب بڑی تھے جبکہ سلطان اپنا سینہ مسل رہے تھے ان کی زوجہ نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور گبرائے ہوئے لہجے میں بولی سلطان مذہب سب کھیڑ تو ہے کیا میں طبیب کو بلواؤں آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی انہوں نے سر نفی میں ہلایا اور اپنی جگہ سے کھرے ہو کر کمرے سے منسلک بارکونی کے پاس آ گئے اور وہاں چاند کو دیکھ کر گہری گہری سانس لینے لگی چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا اسی کی بدولت ہی پوری سلطک میں روشنی پھیلی ہوئی تھا تھوڑی سانس ہموار ہونے کے بعد سلطان کمرے میں آئے ان کی زوجہ ان کے ہی انتظار میں کھڑی ہوئی تھا ان کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراں ہی ان کے قریب ہوئی اور ان کو وستر پر بٹھا دیا اور ان کے آگے پانی کا مشکیزہ کرتے ہوئے بولی کیا ہوا ہے سلطان وزر کیا آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے ان کے لہجے بھی مجود فکر کو محسوس کر کر سلطان دیما سا مسکرائے تھے اور سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہنی لگے بس رب سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمارے حق میں بہتری لائے وہ یہ بول کر خموش ہو گئے تھے جبکہ ان کی زوجہ نے بھی انہیں زیادہ قریدنا ضروری نہیں سمجھا تھا سلطان کا انداز یہ بتانے کے لئے کافی تھا کہ وہ اس وقت مزید بات نہیں کرنا چاہتے وہ خموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور حجرے کی جانب قدم برہائے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ سلطان تحجد ادا کرنے کے لئے گئے ہیں اب وہ فجر کے نماز کے بعد ہی آنے والے تھے اس لئے ان کی زوجہ نے بھی غسل خانے کا روح کیا تھا پہلے غوضو بنایا اور اس کے بعد تحجد کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو خواب ان کے شہر نے بھی نین کی حالت میں دیکھا ہے وہ سچ نہ ہو بس اس کی تبیر اچھی ہو جائے اور وہ کافی دیر تک اپنے شہر کے حق میں دعا مانتی رہے اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھ گئے انہوں نے ایک نگاہ دروازے کی جانب دیکھا اور خاموشی سے ایک پر پھر بستر پر نیم دراس ہو گئے لیکن ان کے دماغ کو صرف اور صرف سلطان کا ہی خیال تھا وہ ان کی پہلی اور آخری محبت تھے وہ ان کو بہت چاہتی تھی ان کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی دوسرے مرد کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ اور رسول کے بعد ان کے لیے صرف اور صرف ان کے شہر ہی اہمیت رکھتے تھے اور انہی وجوہات کے باعث و سلطان کی ذرا سی پریشانی پر تکلیف محسوس کر رہی تھے اگلی صبح سورج تلو افتاب ہوتے ناشتے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھے جبکہ دربار میں سلطان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ آج رعایہ کا رش کافی تھا درباریوں کے لیے رایہ کو سنبھالنا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا وہ سب کے سب سلطان سے جل سے جل ملاقات چاہتے تھے اس لیے بے قابو ہو رہے تھے سلطان تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی تھے کہ وہ بھی جلدی جلدی گسر لے کر فوراں ہی دربار کی جانب بڑے تھے ان کی زوجہ نے انہیں ناشتے پر کرنے ایک تلقین بھی کی تھے لیکن انہوں نے ان کی پیشکش یہ بول کر مصرد کر دی تھے کہ ان کے لیے ان کی رایہ اہم ہے باقی ساری چیزیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے جبکہ ان کی زوجہ نے ان کی پشت کو فخر سے دیکھا تھا وہ کپنے عظیم انسان تھے جو اپنی صحت کو بھی اپنی رایہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے وہ اور بادشاہوں جیسے بلکل نہیں تھے ان کے سینے میں دل تھا جو ہر ایک انسان کے لیے دردتا تھا سلطان کی آمد پر فوراں ہی دربار میں سناٹا چاہ گیا تھا تمام درباری اور مشیر سلطان کی عدم اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو چکے تھے جبکہ سلطان نے ایک دائرانہ نگاہ پورے دربار پر ڈالی تھی اور قدم با قدم سلتے ہوئے اپنی نشیست پر برازوان ہو گئے تھے سلطان نے تمام درباری اور مشیر کو بلند آواز میں سلام کیا اور فوراں ہی دربار کا آغاز کر دیا تھا ان کے حکم کی فوراں ہی تعمیل کی گئی تھی اور ایک کے بعد ایک آدمی ان کے دربار میں حاضر ہو گئے اپنے مسائل پیش کرتا جا رہا تھا سلطان بینا ماتھے پر بر ڈالے لوگوں کے مسائل دل سے حل کر رہے تھے لیکن وہ آج حاضر دماغ نہیں تھے ان کا دماغ مسلسل اس رات والے خواب میں ہی لگا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے رات بر دعائے کرتے رہے تھے کہ اس خواب کی تعبیر اچھی ہو کوئی بھی مسئلہ آگے جا کر پیش نہ آئے وہ اپنی رائے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ بہت ہی بڑی خطرناک تھا اس لئے وہ مسلسل اپنے رب سے مہو گفتگو تھے ابھی وہ ان سب چیزوں میں ہی مصروف تھے کہ اچانک ہی ایک سپاہی وزیر کے پاس آیا اور سرگوشی میں باہر آئے ہوئے مہمان کا پیغام پہنچانے لگا جس کو سن کر پہلے تو حیران ہو کر وزیر نے اس سپاہی کی جانب دیکھا اور پھر سر کو اس بات میں حالات دیا اس سپاہی کے جانے کے بعد وزیر سلطان کے کان کے قریب جھکا اور بولنے کی اجازت چاہی سلطان معظم جان کی امان پاؤں تو آپ تک ایک پیغام پہ جانا چاہتا ہوں سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا وہ کافی پریشانی میں نظر آ رہا تھا انہوں نے سر کو اس بات میں لیا اور بولنے کی اجازت دی وہ سرگوشی زدہ آواز میں کہنے لگا سلطان معظم دوسرے ممالک کے راجہ نے آپ کے لیے فرمان بیجا ہے اور ساتھ میں درخواست کی ہے کہ اس فرمان کو جلد سے جلد پڑھ لیں آپ ان کے ملک میں آ جائیں ان کو بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں آپ کی ضرورت آن پڑی ہے جبکہ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور کچھ پل کے لیے انہوں نے وزیر کو خموش کروا دیا تھا وہ واپس اپنے تاثرات کو چھپا کر اپنی رائہ کی خدمت انجام دینی لگی تھا طویل وقفے کے بعد انہوں نے دربار کا اختتام کیا اور اپنے قدم اپنے مقصود کمڑے کی جانب بڑھائے تھا جہاں پر ان کے لیے وہ فرمان مجزور تھا جو دوسرے ممالک سے آیا ہوا تھا ان کے پیچھے پیچھے ان کا وزیر بھی داخل ہوا تھا کیونکہ اس نے سلطان کو وہ فرمان پڑھ کر سنانا تھا سلطان کی حکم سے اس نے فوراں ہی فرمان اٹھایا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا اسلام دعا اور حال احوال کے بعد اس راجہ نے اپنی پریشانی اس فرمان میں لکھی ہوئی تھا اس راجہ کا کہنا تھا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے سوک کر کانٹا ہو گئی ہے میں اپنی بیٹی کا علاج پڑے سے بڑے حکیم سے بھی کروا سکا ہوں لیکن اس کی طبیعت نہیں سمجھ اور اس کی طبیعت کافی ناساس ہو گئی ہے وہ مرنے کی دہلیس پر آ چکی ہے ان کی بیٹی کے علاوہ اس راجہ کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ آخری بار وہ سلطان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اس کی یہ زدہ ہے کہ آپ خود اس کے پاس آئیں اور ہم بھی اس لیے مجبور ہیں کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو آپ کے پاس لے کر نہیں آسکتے کیونکہ اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے سلطان ایک پل کو سوچ میں پڑ گئے انہیں پہلے تو یہ سوچی سمجھ سازش لگی لیکن انہوں نے انسانیت کو مدنظر رکھتے ہوئے فوراں ہی وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اگر یہ سازش نہ ہوئی اور اس لڑکی کی طبیعت واقعی خراب ہوئی تو سلطان خود کو کبھی چاہ کر بھی معاف نہیں کر پاتے انہیں چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں جانے کی حامی بری دی کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہاں انہیں کوئی جانی مانی مسئلہ ہوا تو وہ خود کی حفاظت کر سکتے ہیں جبکہ وزیر فوراں ہی سلطان کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگا نہیں سلطان مزد یہ خطرناک ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ راجہ آپ کو پھنچانا چاہ رہا ہے وہاں بلا کر آپ کو بندی بنانا چاہتا ہے وزیر کی بات سن کر کچھ پل کے لیے سلطان بھی سوچ میں پڑ گئے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں پر جائیں یا پھر نہیں کیونکہ انہیں یہ بھی سب خطرناک لگ رہا تھا لیکن انہوں نے ایک وزیر کو نظر دیکھا تھا اور خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے وہ کمرے سے نکلتے اس سے پہلے ہی وزیر انہیں پکار بیٹھا تھا کہ آپ واقعی وہاں جانا چاہتے ہیں اس لہزے میں فکر کی امیزش تھی انہوں نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلا کر کمرے سے نکل گئے جبکہ وزیر کا ہاتھ بے ساکتا پریشانی سے ماتے پڑ گیا تھا اور وہ اپنی پیشانی کو مسلتا ہوا باہر آیا تو اس کے انتظار میں کچھ سپاہی کھڑے ہوئے تھے ان سب نے وزیر کو پہلے سلام کیا اور سلطان کا مسئلہ پوچھا اس نے مقتصر کر کے تمام رودات ان سب کو سنا دی تو تمام سپاہی یکتم ہی حد سے اکھر گئے ان سب کا کہنا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی طور پر سلطان کو اکیلے وہاں پر نہیں جانے دیں گے وہ سب اپنے سلطان کے ساتھ اس ملک جائیں گے کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی اس راجہ پر بروسہ نہیں ہے وہ اپنی دشنی نکالنے کی خاطر بھی یہ کر سکتا ہے جبکہ سلطان اپنی خوابگاہ میں گئے تھے وہاں ان کی زوجہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی ان کو دیکھ کر فوراں ہی انہوں نے اپنی آیت مکمل کی اور سلطان کے پاس آ کر ان کی طبیعت اور حال احوال پوچھنے لگی جبکہ سلطان نے ان کے ماتھے پر ایک محبت برا بوسا دیا اور انہیں فوراں ہی حکم دیا تھا کہ ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا جا وہ دوپہر کا کھانا کھا کر دوسرے ملک کی جانب نکلیں گے جبکہ ان کی بیوی نے ٹھٹک کر سلطان کو دیکھا تھا سلطان ان کی آنکھوں میں مجود سوال سے نظرے چھرا رہے تھے لیکن اچانک ان کی زوجہ ان کے راستے میں ہائل ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی ہمیں سج سج بتائیں آپ کون سے ملک جانا چاہتے ہیں سب خیر تو ہے نا ہم بتائیے سلطان موظم کل رات بھی آپ کافی گبرائے ہوئے تھے اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش آ گیا ہے تو خدا کے لئے ہم سے کچھ نہ چھپائیں ہمارا تو دل ہی بٹھا جا رہا ہے ان کی آنکھوں میں یکتب ہی نمکین پانی بڑھ آیا تھا سلطان نے فوراں ہی انہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنے ہونے کا مان بکشا اور ان کے سر میں دیرے دیرے ہاتھ چلاتے ہوئے بول آپ کو پریشان ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے ہم بہت جلد وہاں سے لوٹ آئیں گے وہاں کے راجہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی کافی بیمار ہے اور ان کی بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہم سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم پر فرض ہے کم ایک مرنے والے کی خواہش کو ضرور پورا کر ان کی زوجہ نے جب یہ سنا تو وہ پہلے پریشان ہوئی اور سلطان کو وہاں جانے سے روکنے لگے لیکن جیسے ہی سلطان نے ان کا ان کا مرتبہ یاد دلایا تو پھر خاموش ہو گئے جبکہ سلطان فوراں ہی غسل کھانے کی جانب روانہ ہو چکے تھے لیکن ان کی زوجہ کے چہرے پر مجود پریشانی یہ بتانے کیلئے کافی تھی کہ وہ سلطان کے جانے سے بلکل بھی خوش نہیں سلطان جلد ہی کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے باہی رائے تھے ایک بار انہوں نے الودائی بوسا ان کے ماتھے پر دیا اور اس کے بعد انہیں گلے سے لگا کر وہاں سے نکل پر باہی رائے تو ان کی بہت سی فوج اپنے اپنے گھوروں پر ساتھ چلنے کے لئے تیار گئی جبکہ سلطان کی شاہی سواری بھی ان کے لئے تیار کی گئی اور ان کا وزیر بھی کافی مقتاد نظر آ رہا تھا سلطان ان سب کی تیاریوں کو دیکھ کر دیمہ سا مسکرائے اور قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی شاہی سواری پر براجمان ہو گئے تھوڑی دیر بعد ہی ان تمام فوج کے گوڑے سر پر دوڑ رہے تھے جبکہ سلطان دل ہی دل میں اپنی فوج کو لے کر مسکرا رہے تھے کہ اب وہ ان کے لئے کتنی زیادہ اہمیت کے ہامے ہیں سلطان نے ایک نظر گھبا کر اپنے تمام سپاہیوں پر ڈالی تو ان سب کے چہرے ہی کافی سنجید آتے اور آنکھوں سے وہ لوگ کافی پریشان نظر آ رہے تھے جبکہ سلطان نے کچھ سوچ کر سر جٹکا تھے وہ لوگ طویل فاصلے کے بعد رات کے دوسرے پہر دوسرے ممالک پہنچ گئے تھے راستے میں وہ لوگ کئی بار کھانے پینے کے لئے ٹھہڑے تھے اس لئے انہیں وہاں پہنچتے پہنچتے کافی وقت پیت گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سلطان ان کے وزیر کا استقبال بہت ہی بہترین انداز میں کیا گیا تھا پھولوں کی برستات اور پھولوں کی مالا ان کے گلے میں پہنائے گئے تھے بہت سے لوازمات سے انہیں نواز آ گیا تھا جبکہ وہ مہراجہ تو سلطان کے قدموں میں بچ رانا چاہتا تھا کیونکہ سلطان ان کے دشمن ہو کر ان کے ایک فرمان پر ان کے ملک میں بیٹھے ہوئے یہ احساس انہیں شرمندہ کر رہا تھا کہ وہ کتنے عظیم انسان ہیں لوگوں کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھتے ہیں لیکن سلطان نے فوراں ہی ان کے اس بات پر احساس دلایا تھا کہ وہ ایک خدا نہیں ہے بلکہ ایک معمولی سے بادشاہ ہیں انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے وہ سلطان کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھا جبکہ وزیر اس راجہ کو دیکھ کر اب کافی مطمئن ہو گیا تھا جس چیز کو لے کر وہ گھبرا رہا تھا ایسا یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا سلطان کی فوج کو اس راجہ نے اپنی فوج کے ساتھ ہی ٹھہرایا تھا اور ان سب کی بھی بہت خاطر توازہ کی گئی تھا انہوں نے مہمان نوازی بہت ہی اچھے انداز میں نبائی تھا جس کو دیکھ کر سلطان کافی خوش ہو گئے تھا کچھ بات چیت کرنے کے بعد سلطان آرام کی گھر سے اپنے کمرے میں جا چکے تھا وہاں پر انہوں نے جاتے ہی عشاء کی نماز ادا کی اور اس کے بعد تحجد پڑھ کر نیم دراز ہو گئے وہ سفر کی تھکان کی وجہ سے جلد ہی نیم کی وادیوں میں کھو چکے تھے انہیں سویا بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ ایک پر پھر کل والا خواب دیکھ کر گبرا گئے تھا آج پھر ان کا جسم پسینے سے شرابوڑ ہو رہا تھا ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھا جبکہ دل کی درکر اس قدر تیز تھی کہ وہ خود اپنی سالت سے پریشان ہو گئے تھا وہ فوراں ہی گہری گہری سانس لے کر خود کو پر سکون کرنے لگئے تھا اور چند ہی منٹ بعد انہیں سکون حاصل ہو گیا تھا انہوں نے سر تکیے پر رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئے تھا کہ آخر اس خواب کے پیچھے حقیقت کیا ہے انہیں کبھی بھی جھوٹے خواب نہیں آتے تھے وہ جب بھی دیکھتے تھے ان کے خوابوں میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور چھپی ہوتی تھی مصر میں موجود اپنے عزیز بزرگ سے بھی اس خواب کی تبیر معلوم کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اب خوف آ رہا تھا کہ یہ خواب کا دوبارہ آنا انہیں بہت بڑے خطرے کی علامت لگ رہی تھے لیکن سلطان کسی بھی چیز کو جلد بازی میں نہیں کرتے تھے وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو تھے کہ تمام کام آسانی سے ہو جائے اور کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ سے آپ ترب کر مانگو تو ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے بڑی سے بڑی بلاؤں کو بھی آپ کے سر آنے سے روک دیتا ہے اور ایسا ہی سلطان کے ساتھ ہونے والا تھا جس سے وہ بے خبر تھے اگلی صبح جب سورج افتاب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ سے آپ ترب کر مانگو تو ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے بڑی سے بڑی بلاؤں کو بھی آپ کے سر آنے سے روک دیتا ہے اور ایسا ہی سلطان کے ساتھ ہونے والا تھا جس سے وہ بے خبر تھے اگلی صبح سورج تلو افتاب ہوتے ہی وہ بے دار ہو گئے تھے باہی رائے تو ان کے ناشتے کا احتمام کیا چاہ رہا تھا انہوں نے اس راجہ سے تھوڑی دیر بادشید کی اور اس کے بعد وہ لوگ کھانے والے کمرے میں پہنچ گئے تھے دسترخوان پر مجود دو آسمات کو دیکھ انہوں نے اس راجہ کا شوری ادا کیا اور اپنے وزیر کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ تناول کیا ناشتہ وغیرہ سے فارق ہو کر انہوں نے سب سے پہلے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا جس کے لئے وہ اتنی دور سفر کر کے آئے تھے جبکہ وہ راجہ سلطان کے پوچھنے پر فورا ہی خوش ہو گیا تھا اور ان کو اپنے ساتھ آنے کے لئے بولا تھا اس لڑکی کا کمرہ محل کے قدرے کونے میں مجود تھا سلطان اور اس راجہ کو آتا دیکھ کر تمام کنیزیں عدب سے کتار بنا کر کھڑی ہو چکی تھے وہ دونوں ان کے بیچ میں سے چلتے اس لڑکی کے کمرے کے پاس آ گئے تھے سلطان نے ایک نظر اس راجہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر استراب تھا انہوں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور مطمن انداز میں بولا آپ بھی فکر رہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کاری نہیں کریں بلکہ اپنی نگاہیں جھکا کر ان سے ملاقات کریں آپ کو اس چیز سے گبرانے کے ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے اس راجہ نے جب یہ سنا تو فوراں ہی سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا نہیں نہیں سلطان مرزب میں آپ کے کردار اور شخصیت سے واقف کہ آپ کتنے عظیم و مرتبہ والے بادشاہ ہیں آپ کبھی چاہ کر بھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ تو میری بیٹی بھلا بیمار کو آپ کیا ہی دیکھیں گے میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ میری بیٹی مجھے لٹا دے آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ اپنا علاج اچھے سے کروائے میں جانتا ہوں اس کے پاس جان نہیں ہے ہر طبیب نے مجھے ایک ہی بات کہی ہے کہ مہراز آپ کی بیٹی جینا نہیں چاہتی اس نے جینے کی امید ہی سوٹ دی ہے میں نے کئی بار اپنی بیٹی سے سوالے سے بات کرنی چاہیے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی سلطان مرسل میں بہت پریشان ہو اس لئے تھکھا کر آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے تاکہ آپ میری بیٹی سے ملاقات کر کے اس کا مرز جان سکے سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر جانے لگے تو اچانک ہی اس راجہ نے سلطان کو پیچھے سے پکار اور آس بڑے لہجے میں بولا بس میری ایک ہی اولاد ہے میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اگر آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں گے سلطان نے خموش نگاہ اس راجہ پر ڈالے اور سر جھٹکا ان کو یہ بات کافی ناغوار گزٹی تھی کہ آپ ٹھیک کر دیں گے بھلا وہ کون ہوتے تھے کسی انسان کو ٹھیک کرنے والے وہ تو تھے ایک معمولی سی انسان لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نزدیک اور انسانوں کے نزدیک ان کا کیا رتبہ ہے سلطان جیسے اس کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے مصری پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی وہ مکمل طور پر ہڈیوں کا دانچہ ملوم ہو رہی تھی بقاعدہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہڈی کا دانچہ مصری پر رکھ دیا گیا سلطان قدم با قدم چلتے اس لڑکی کے سرہانے کی پاس آئے تو انہیں ایک دار سی ملی تھی وہ لاغر سا وجود سانس لے رہا تھا سلطان نے اس لڑکی کے سر پر شفقت برا ہاتھ رکھا اور دیمی آواز میں بولی اسلام علیکم شہزادی ہم سلطان ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ ہم سے ملاقات کی خواہش مند ہیں بولی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ در پیش آیا ہے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو حل کریں اور جتنا ہو سکے گا آپ کو انصاف دلائیں گے یہ سننا تھا کہ اس لاغر سے وجود نے پرسے آنکھیں کھولی تھی اور سامنے سلطان کو دیکھ کر اس لاغر سے وجود کی آنکھیں بے ساکتا آنسوں سے رو دی اس کا جسم ہسکولے کھانے لگا تھا وہ سلطان کے آگے ہاتھ جو رہی تھے جبکہ سلطان پریشان ہو گئی تھے کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے سلطان نے ان ہاتھوں کو داما اور اس لڑکی کو سمجھاتے ہوئے بولے تھے ہمارے سامنے ایسا مجھ کر جو ابھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے وہ مجھے بتائیں ہم ہر ممکن کوشش کر کے آپ کی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کے بابا چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کی طرف لوٹ آئیں اور ہم بھی اب ایسا ہی چاہتے ہیں آپ تو بہت سمجھدار شہزادی معلوم ہو رہی ہیں تو پھر ایسا کیوں کر رہی ہیں اس کے لاغر سے وجود کو سلطان نے دیکھا اور بہت دیمی آواز میں بولے سلطان میں اب ٹوٹ چکی ہوں مجھے اب مسید برداشت باقی نہیں ہے اس وجود سے جیسے یہ آواز نکلے سلطان اس کو بغوش سننے لگے انہیں بہت دھیان لگا کر اس کی باتوں کو ملاحظہ کرنا پڑ رہا تھا اور جیسے جیسے وہ لڑکی سلطان کو اپنے اوپر بیٹی ہی تمام دلدات بتائی دیں ویسے ویسے سلطان کی آنکھیں نم ہوتی چلے گئے انہوں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے اور ہو سکتا ہے اس کی خواہش کے بعد وہ زندی کی طرف لوٹ آئے جبکہ وہ دیما سا مسکرائی تھی اور محض اتنا ہی بولی تھی کہ بابا کو میرا مردہ وجود تو بالکل قبول ہوگا لیکن وہ میری اس خواہش کو کبھی پورا نہیں کریں گے بس آپ سے ایک درخواست ہے بس آپ میری ایک دور اس سے ملاقات کروا دیں جبکہ سلطان نے سے خموش کروا دیا تھا اور وہاں سے لوٹ آئے تھے باہر ہی وہ راجہ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا ساج جس کی زوجہ بھی مجود تھی ان کو آتا دیکھ کر اس کی زوجہ نے فورا ہی سر جھکا کر سلام کیا تھا جس کا جواب سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دے دیا تھا سلطان نے اس راجہ کی جانب دیکھا اور کہنی لگی ہمیں سمجھ آ گیا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا مرز ہے کچھی عبادی کی جانب جو بزار لگتا ہے اس کی فلاہ دکان پر ایک نوجوان مرد مجود ہوگا جس کا نام عبدالقیوم ہوگا اس کو تم بلاؤ اور اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا چھوڑ دو ہم تم سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تمہاری بیٹی سے اتیاب ہو جائے گی جبکہ اس راجہ نے حیران ہو کر سلطان کو دیکھا تھا لیکن سلطان نے ایک ہی بات بولی کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تمہاری بیٹی کی آخری خواہش میں تھا اس نے اپنی آخری خواہش پوری کر لی ہے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے جل سے جل اس لڑکے کو محل میں بلاؤ اس کے بعد ہی تمہاری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے وہ دونوں سلطان سے اس کی وجہ پوچھنا چاہتے تھے لیکن سلطان نے اتنی جلدی مچائی تھی کہ وہ لوگ فوراں ہی سلطان کے حکم کی تعمیر کرنے لگے تھے اور کچھ ہی دیر بعد ہو عبدالقیوم نامی لڑکے کو محل میں داخل کروا چکے تھے چوری جسامت والا انچہ لمبا کر کندے سے نیچے تک بال بڑی بڑی آنگے وہ لڑکا حسن کا شاہکار تھا وہ چلتا ہوا شہزادی کے کمرے کے پاس آیا تو سلطان بھی وہی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس لڑکے کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اس کو کچھ باتیں کہیں اور وہ لڑکا ایک گہری سانس ہوا کے سپورٹ کر کے کمرے میں جا چکا تھا جبکہ ساری رات وہ راجہ اور اس کی زوجہ انگاروں پر لوٹے تھے جبکہ سلطان بھی کافی پریشان تھے وہ ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اس لڑکی کی جان بچ جائے اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے اور اگلی سے وہ پورے محل میں خوشی منائی گئی تھی کیونکہ وہ لڑکا جب باہی رایا تھا تو اس نے آتے ہی یہ خوش خبری دی تھی کہ شہزادی اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے پانی پیا ہے کھانے کے چندی والے اپنے حلق سے اتارے ہیں راجہ تو یہ سن کر رو پر آتا جبکہ اُکی زوجہ سجدے میں گر گئی تھی ان لوگوں نے فوراں ہی طبیب کو بھلایا تھا اور طبیب نے اس لڑکی کا جب معینہ کیا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک رات میں نجان اللہ تعالی کی جانب سے کونسا کرشمہ ہوا ہے کہ یہ لڑکی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے ہو سکتا ہے جلدیاں بدیر اس کے جسم میں جان بھی آ جائے اور یہ واپس اپنے قدموں پر پوری شان سے کھڑی ہو جبکہ یہ سننا تھا تو وہ راجہ سلطان کے گلے سے لگیا اور روتے ہوئے کہنے لگا سلطان مرزب ایسا کیا ہوا ہے اس نے آپ کو کیا بتایا تھا اور یہ لڑکا کون جادوگر ہے جس نے میری ماسوم بچی کو لٹا دی ہے سلطان نے ایک نظر اس راجہ کو دیکھا اور بولے بعض اوقات اپنے انار کا بودھ توڑنا پڑتا ہے پلاد بہت انمول چیز ہوتی ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی کسی کسی کو تو مل کر بھی اسے چھین لی جاتی ہے تو کسی کو مل جاتی ہے تو پھر وہ اس کی نافرمان ہو جاتی ہے تم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو کہ تمہاری بیٹی تمہاری فرما بردار ہے تمہاری خاطر اس نے اپنی زنگی کو چننے کے بجائے اپنی موت کو چنا ہے عبدالقیون کو تمہاری بیٹی بہت پسند کرتی ہے ایک شکار کے وقت تمہارے ساتھ وہ موجود تھی اور عبدالقیون بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ جنگل میں آیا ہوا تھا وہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور دونوں نے ہی پسندگی کا اظہار کیا تھا چند روز بعد ان دونوں کی پسندگی اڑوچ پر چلی گئی تھی لیکن جب تمہاری بیٹی کی اس بات کا احساس ہو گئے کہ تم عبدالقیون کے لئے رضا مند نہیں ہوئے تو اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے اور عبدالقیون کو بھی اس سے ملاقات کے لئے روک دیا تھا لیکن یہ اس کے لئے بلکل بھی صحیح ثابت نہیں ہوا تھا دیرے دیرے اس کے جسم سے جان جاتی رہی کیونکہ ایک محبوب کا نہ ہونا انسان کو ختم کر دیتا ہے اور یہی حال تمہاری بیٹی کا بھی ہوا ہے اور آخری وقت میں اس کو یاد آیا کہ جس کے ذریعے وہ اپنا یہ پیغام تم تک پہنچانا چاہتی تھا اس روز جب میں کمرے میں داخل ہوا تو تمہاری بیٹی بولی میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچایا میں نے سنایا کہ اب بہت ہی نیک دل انسان ہیں لوگوں کے مسائل چھٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں میں امید تو چھوڑ چکی ہوں لیکن ایک ادنی سو امید آپ سے کر رہی ہوں میری ایک کنیز بتا رہی تھی کہ آپ ہر بے قصو کی مدد کرتے ہیں مذہب کو نہیں دیکھتے بلکہ انسانیت کو اوپر رکھتے ہیں میں عبدالقیوم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں میں یہ پیغام کسی بھی کنیز یا ملازم کے ذریعے اس تک پہنچا سکتی تھی لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ پیغام آپ اس تک پہنچائے کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اگر اسے لگتا ہے کہ میں نے اپنی حصیت کی وجہ سے اسے چھوڑا ہے تو یہ اس کی گل فہمی ہے میں نے صرف اور صرف اس کی جان بجانے کی خاطر اپنے قدم پیچھے لیے تھے کیونکہ مجھے عبدالقیوم کی خوشی عزیز ہے اگر بابا کو یہ بات معلوم ہوتی کہ میں کسی کو پسند کر رہی ہوں تو بابا اس شخص کو ہتم کر دیتی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں جیتے جی عبدالقیوم کو مرتے ہوئے دیکھوں اس لئے میں نے بابا اور عبدالقیوم کی خاطر اپنے قدم پیچھے لیے تھے یہ باتیں سن کر اس راجہ اور اس کی بیوی دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جبکہ عبدالقیوم کی حالت بھی کافی غیر معلوم ہو رہی تھے سلطان نے عبدالقیوم کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہنی لگے اگر تم مرد بن کر راجہ کے سامنے آ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے تو آج تمہاری محبوبہ اس حالت میں نہ ہوتی جبکہ تمام لوگ کا سرب جھگ گیا تھا اس راجہ نے سلطان کو گلے لگا کر ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا جبکہ انہوں نے اس پل ہی عبدالقیوم اور اپنی بیٹی کا نکاح سلطان کی مجودگی میں ہی کروا دیا تھا یہ بات آکی مانند اس راجہ کی پوری راہیہ میں پھیلی تھی کہ سلطنت کے مہراج نے اپنی شہزادی کی شادی ایک عام دکاندار سے کیے جبکہ بہت سے لوگ اس بات کے بعد اس راجہ کے گرویدہ ہو گئے تھے ہر جگہ اس راجہ کے گن گائت آ رہے تھے کہ اس نے اپنی حیثیت سے نیچے شخص اپنی شہزادی کی شادی کروائی وہ کتنا عظیم بادشاہ ہے اس نے پیسوں کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا بلکہ انسان کی اچھائی کو دیکھا ہے جبکہ وہ اپنی طریفوں اور اپنی بیٹی کو زندہ واپس دیکھ کر خوشی سے پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا دیرے دیرے شہزادی زندگی کی طرف فلوٹ آئی تھا اور عبدالقیوم کے ساتھ خوشکوار زندگی محل میں ہی بسر کرنے لگی جبکہ سلطان کو وہ اپنے خواب کی تبیر سمجھا گئی کہ وہ مسلسل دو روزے جو خواب دیکھ رہے تھے ان میں انہیں یہی نظر آ رہا تھا کہ ایک بہت ہی لاغر سا وجود قدرے کونے میں پڑا ہوا ہے لوگ اس لاغر وجود کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی مدد کے لئے کوئی بھی نہیں جا رہا جبکہ وہ لاغر سا وجود مسلسل سلطان سلطان کی گردان کر کے انہی کو پرکار رہا ہے اور جب جب سلطان اس کے قریب جانا چاہتے ہیں پھر ایک ایسی آگ ان دونوں کے بیت حائل ہوتی ہے کہ وہ سلطان کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن سلطان فوراں ہی اس آگ سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور شاید اس خواب کی تبیر یہی تھی کہ اس عبدالقیوم کو بغیر نکاح کے ایک رات شہزادی کے ساتھ سوڑنا تھا اور اسی چیز کی وجہ سے انہیں وہ آگ نظر آ رہی تھے کیونکہ ایک گیر محرم عورت اور گیر محرم آدمی کا رشتہ آگ کی مانند ہوتا ہے لیکن اب جب جب انہوں نے ایک دوسرے کے محرم بن گئے تھے تو سلطان کو دیروں دیر سکون پہنچا تھے اور انہوں نے اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی اور ساتھ میں اس راجہ کو مزید تلقین کر کے آئے تھے کہ تم بھی سب جگہ یہ بات پھیلانا کہ اولاد ایک بہت بری نعمت ہے اس کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے ورنہ آخر میں وہ نعمت ہم سے چھین نہیں جاتی ہے سلطان اپنے حجرے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشکول تھے کہ انہیں آس پاس کا بلکل بھی ہوش نہیں تھا وہ بہت عبادت گزارتے دن کو بھی اللہ کی عبادت میں مشکول رہتے اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول رہتے اس کے علاوہ اپنی رایہ کا بھی بہت خیال رکھتے ان میں ایک عادت تھی کہ وہ ہر جمعہ کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مصروف ہو جاتے تھے کہ انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا تھا وہ دنیاوی چیزوں کو مکمل طور پر تڑ کر دیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے آج بھی جمعہ کا دن تھا انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور محل میں واپس آ گئے کچھ رعایہ کے معاملات نبٹانے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جب اپنے حجرے میں آئے تو ایک الگ ہی انسان تھے اس وقت نہ وہ کوئی بادشاہ تھے نہ کسی کے باپ تھے نہ کسی کے شہر تھے اور نہ ہی کسی کے بیٹے تھے اس پہر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندے تھے انہوں نے اپنی پوشاک تبدیل کی اور مسلح بچھا کر اس پر کھڑے ہو گئے وہ رات پر نمافل ادا کرتے تھے سجدوں میں زاتے تھے تو اٹھتے ہی نہیں تھے رکوع میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے تھے اپنے ساتھیوں کی بکشش مانگتے تھے ان جیسا بادشاہ اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں تھا وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ تھے انہوں نے بہت سی جنگ فتح کی تھی آج تک انہیں ایک بھی جنگ میں شکست نہیں ملی تھی ان کی رایہ کے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے ان کا نام ہر جگہ مشہور تھا ان کے دشمن ان کے نام سے کام جایا کرتے تھے انہوں نے ساری رات اللہ سے عبادت کی اور جیسے ہی فجر کی ازان ان کے کانوں میں آئے تو وہ فوراں ہی بیس بدل کر مسجد کی جانب روانہ ہو وہ معمول کی طرح فجر کی آسان کے بعد سب نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہو تو ان کی نظر مسجد کے کونے پر پڑی وہاں پر انہیں کچھ سایہ سا محسوس ہوا پہلے تو وہ اپنا دھیان ہٹا کر مسجد کے اندر جانا چاہتے تھے لیکن اچانک ہی جیسے وہ مسجد کے دروازے تک پہنچے انہیں سسکیوں کی آواز آنی لگی ان کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا وہ ایک قدم بھی اپنا آگے نہیں بڑھا پائے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے قدم زنجیر ہو گئے ہیں انہوں نے آس پاس نگاہ دھرائے تو کوئی بھی شخص مسجد کے قریب نہیں آ رہا تھا آج انہیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی انہوں نے ایک بار پھر اس کونے پر نظر دھرائی اور کچھ سوچتے اس جانب بڑھ گئے وہ جیسے جیسے قریب جا رہے تھے سامنے کا منظر تبدیل ہوتا جا رہا تھا مسجد کے بلکل کونے میں دو لڑکیاں جو نیم برہنہ لباس بھی موجود تھی وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی سلطان گبرا گئے اور فوراں ہی لمبے لمبے ڈنگ بڑھتے ہوئے ان دونوں عورتوں کے قریب گئے اور پریشانی سے پوچھنے لگے اے اللہ کی بندیوں تم دونوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اللہ کے گھر کے سامنے نیم برہنہ لباس میں بیٹی ہو کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم اس طریقے سے اپنے جسم کو اہا کرو کیا تم جانتی نہیں ہو کہ جو عورت اپنے جسم کو دکھاتی ہے وہ جہنم کی آگ میں جلسائی جائے گی کیا تم اس بات سے ناواقف سلطان ان دونوں عورتوں کی جانے بھی دہی دیکھ رہے تھے ان کی آنکھیں نیجی تھی کیونکہ ان دونوں کا لباس اس قدر بڑھنا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر ان عورتوں سے بات نہیں کر سکتے تھے ان عورتوں نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی ہم لٹ گئے ہم برباد ہو گئے ہمارا کوئی نہیں بچا ہماری زندگیاں خراب ہو گئی ہمارے پاس ایک عزت تھی اور وہ بھی ہم سے چھین لی گئی ہے سلطان حیران ہوئے اس وقت وہ بادشاہ کے لباس میں مجود نہیں تھے وہ عورتیں انہیں عام انسان سمجھ رہی تھے سلطان نے ان عورتوں کی جانب ایک پل کو دیکھا اور ایک بار پھر اپنی نگاہیں پھیڑتے ہوئے کہنے لگی تمہارے ساتھ یہ گستاکی کرنے والا کون ہے تم اپنے گھر جاؤ اور صبح ہوتے ہی دربار میں جا کر سلطان سے شکایت کر دینا وہ یقیناً تمہارا مسئلہ سن کر ان درندوں کو سزا ضرور دیں گے جو تمہارے مجرم ہیں جبکہ عورتوں نے ٹھٹک کر اچانک سے سلطان کی جانب دیکھا اور ایک دوسرے کی نگاہوں سے نگاہ ملاتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو اور تیز آواز میں چلانے لگی سلطان یکتم گبرا کر دو قدم پیچھے ہو گئے انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ عورتیں آخر چلا کیوں رہی ہیں انہوں نے پریشانی سے پوچھا سب خیر ہے کہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے تم دونوں آخر چلا کیوں رہی ہو لیکن وہ عورتیں بلکل بھی کابو میں نہیں آ رہی تھے وہ تیز تیز آواز میں روتے ہوئے چلا رہی تھی مسجد میں کافی سارے مرد موجود تھے ان عورتوں کی آواز سنکا وہ مرد بھی فوراں مسجد سے باہر آ گئے اور ایک آدمی کے ساتھ دو عورتوں کو کھرا دیکھ اس طرف ہی آ گئے تھے جبکہ ان عورتوں کے اس لباس میں دیکھ کر سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر کچھ غلط کام ہوا ہے جبکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت قریب آئی اور کہنے لگی اس آدمی نے ہم دونوں کی عزت لوٹ لی ہے ہمیں برباد کر دیا ہے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے جبکہ سلطان پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ کیا بولتی جا رہی ہیں اور وہ ایسا بول کیوں رہی ہیں وہ حیران تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے وہ فوراں بولے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تم دونوں جھوٹ نہیں بولو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈروں کیا تم دونوں اس بات سے نہ واقع ہو کہ جو شخص دوسرے شخص پر غلط تحمت لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا سلطان اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر اس فیل سے باز رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ دونوں بدبخت عورتیں بلکل بھی نہیں رک رہی تھے اور مسلسل سلطان پر الزام تراشی کیے جا رہی تھے وہاں موجود کافی سارے مردوں نے سلطان کو دیکھ اور غصے سے گرستے ہوئے کہنے لگے تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمارے شہر کی عورت کے ساتھ یہ بدفیلی کرنے کی کیا تم اس بات سے نہ واقع ہو کہ یہاں کے بادشاہ کو یہ سب کچھ نہ پسند ہے اور جو شخص یہ سب کچھ کرتا ہے وہ اسے زندہ جلا کر ختم کر دیتے ہیں یا پھر پھانچی کی سزا سنا دیتے ہیں سلطان ایک پل کے لیے ان عورتوں کو دیکھ کر چھپ ہو گئے ایک آدمی آگے آیا اور گراتے ہوئے کہنے لگا اس بدبخت آدمی کو فوراں ہی دربار لے کر جا کر اسے باند دیتے ہیں جیسے ہی سورس طلوع افتاب ہوگا سلطان اپنے دربار میں آخر اس کا فیصلہ کر دی یہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے سلطان تمام لوگوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ایک پل کو انہوں کا دل خوش ہوا کہ ان کی رایا کے لوگ ان پر کتنا اعتماد کرتے تھے ان پر کتنا بروسہ کرتے تھے لیکن یہی جب ان عورتوں کا چہرہ سلطان نے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا جبکہ فوراں ہی دو آدمی ان کے قریب گئے اور انہیں زبردستی پکر کر دربار کی طرف لے جانے لگے ان کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا لیکن اس وقت وہ مجبور تھے وہ کسی کے سامنے بھی یہ بات نہیں کر سکتے تھے کہ وہ سلطان ہے اس وقت وہ خموشی تھے کیونکہ وہ صبح ہی سارے معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے وہ لوگ زبردستی سلطان کو دربار کی اندر لے کر آ گئے تھے سپاہیوں نے فوراں سی اسے حراست میں لے لیا تھا اور کالکورشی میں بند کر دیا تھا ایک آدمی نے ساری رودات ان سپاہیوں کے گوشت گزار دیتی اور تمام آدمیوں کے سپاد کا یقین دلا گا وہ دونوں سپاہی بھی بیٹھ چکے تھے کہ اگلی صبح انہیں سلطان کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جبکہ تمام لوگ وہاں سے لوٹ گئے تھے اور وہ دونوں سپاہی سلطان کو کالکورشی میں لے جا کر بند کر چکے تھے سلطان نے فوراں ہی فجر کی نماز ادا کی کیونکہ ان کا وقت بہت زائع ہو چکا تھا جبکہ وہ اپنی نشیست پر بیٹھ کر ان عورتوں کے بارے میں سوچنے لے گی کہ وہ کون تھی جو ان پر اچانک ہی الزام تراشی کرنے لگی تھی جبکہ وہ تو ان کا حال احوال دریافت کر رہے تھے ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ فیل کس نے کیا ہے بدلے میں ان دونوں عورتوں نے ان پر ہی الزام ڈال دیا تھے سلطان نے ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئے صبح سورج تلو ہوتے ہی دربار لگا دیا گیا تھا لیکن سلطان کہیں بھی موجود نہیں تھے درباری بہت حیران تھے کہ سلطان ایسے کبھی بھی بینہ اگاہ کی کہیں نہیں جاتے تھے ان کے وزیر کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کہاں جا چکے ہیں سب لوگ ہی بہت پریشان تھے ابھی سب اسی کشم کشمی مطلع تھے کہ سلطان کہاں جا سکتے ہیں کہ اچانک ہی دربار کے دروازے پر رایہ کے آدمیوں کا شور اٹنا شروع ہو چکا تھا وہ لوگ دیز دیز آواز میں اس آدمیوں کو گالیاں نکال رہے اور اس کو سزا دینے پر زور دے رہے جبکہ فوراں ہی اندر موجود وزیر اور کازی کو سوہ فجر کے تمام رداد سے اگاہ کر دیا گیا تھا وہ عورتیں بھی خود کو کالی چادروں میں لپیٹے ہوئے کھڑی تھی جب لوگوں کا شور زیادہ بڑھنے لگا تو فوراں ہی دربار کا دروازہ کھول دیا گیا تھا رایہ کے کافی سارے مرد دربار میں داخل ہو گئے تھا اور وہ دونوں عورتیں بھی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھا سلطان کی شاہی نشست خالی تھی جبکہ ان کے برابر میں کازی کا تخت لگا ہوا تھا اور اس پر کازی بیٹے ہوئے تھے وزیر سلطان کی نشست کے بلکل برابر میں کھڑا ہوا تھا لوگ ایک پر پھر یک آواز ہو کر کازی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنی لگے اس بدبقت آدمی کو ابھی کے بھی سزا دینی جائے جو قانون کہتا ہے اس حساب سے سزا ملے گی ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری عورتوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرنے والا شخص وہ کون ہوتا ہے وزیر نے بلند آواز میں تمام افرادوں کو خموش ہونے کا کہا تھا اور سپاہیوں کی مدد سے صبح جس شخص کو کالکوشری میں بند کیا گیا تھا یعنی سلطان کو فوراں ہی دربار میں مجرم کی طرح پیش کیا جا چکا تھا تمام لوگ اس آدمی کو یعنی سلطان کو حکارت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھا سلطان کا سر جکا ہوا تھا جبکہ وزیر سلطان کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ کئی حد تک سلطان کی شیناکت کر چکا تھا لیکن لوگوں کے سامنے جب سلطان خود خموش تھے تو اس لئے وہ بھی خموشی سے سارا تماشا ملائسہ کرنے لگا تھا سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنی لگی اے آدمی تم اپنی صفائی میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو تم بول سکتے ہو اس کے بعد ہم تمہارا فیصلہ کریں گے سلطان نے گردن اٹھا کر قاضی کی جانب دیکھا جبکہ قاضی صاحب بھی سلطان کی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹک چکے تھے بھلے وہ دوسرے لباس میں موجود تھے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو سلطان کے بہت عزیز اور قریبی لوگ تھے سلطان خود کی آواز کو بدل کر کہنے لگے ان عورتوں کا کہنا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بدفیلی کی ہے ان کے ساتھ زناکاری کی ہے لیکن ان دونوں کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں نے ہی ان دونوں کے ساتھ زناکاری کی ہے صرف میرا وہاں کھرا ہونا اس بات کو یقینی کیسے بنا سکتا ہے ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک پلکلی دربار میں سکوت چھا گیا تھا تمام نفوس سلطان کو گھوڑ سے دیکھنے لگے ان کی بات میں کافی دم تھا جبکہ یکتب ہی ایک چنگارت ہوئی آواز مجمع سے برامد ہوئی فجر کے وقت ہم لوگوں نے خود اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے ان عورتوں کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا اور جو حالت ان مسوم عورتوں کی تھی یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہی ظالم ہے اس عواز کے اٹھتے ہی ایک اور عواز مجمع میں گونجی تھی اس نے ہی ہماری عورتوں کے ساتھ بدفیلی کی ہے اس کو کری سے کری سزا دی جائے جبکہ سلطان نے ان آدمیوں کی جانی دیکھا اور یکتب ہی ان کے دماغ میں وہ تمام چہرے لہرانے لے گئے جو فجر کے وقت اس جگہ پر موجود تھے انہوں نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ چہرہ انہیں یاد نہیں آیا تھا جس نے ابھی مجمع سے آوازیں بلند کی یکتب ہی ان کی نگاہ ان عورتوں کی جانی پوٹی تو وہ دونوں اس وقت کالی چادر میں موجود تھے اور نگاہیں زکی ہوئی تھے جبکہ قاضی اپنی نشید سے کھڑے ہو چکے تھے کیونکہ ان کو بھی ان معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا انہوں نے سب کو خموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان عورتوں کی جانب دیکھتے بھی وہ آواز پلند کہنے لگی اب تم دونوں اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو اس آدمی نے تو لاعلمی کا اظہار کر دیا ہے اور اس کی نگاہ میں تو وہ بے قصور ہیں اس لئے اب تم لوگ بتاؤ کہ اصل گنہگار کھون ہے وزیر ان دونوں عورتوں کے چیرے کو بہت گھوڑ سے دیکھ رہا تھا اس نے واضح طور پر ان عورتوں کے چیرے کی ہمائیاں ارتی ہوئی محسوس کی تھی لیکن شاید وہ اس کام میں کافی ماہر تھی اس لئے فوراں ہی خود کو کابو کر کے بلند آواز میں کہنے لگی یہی ہے ہمارا مجرم اس نے ہی ہمارے ساتھ سناکاری کی ہے وہاں پر کافی سارے لوگ موجود تھے سب یہاں گواہ بننے کو تیار ہیں اور جس مقام پر اس نے ہمارے ساتھ زنا کیا تھا وہ یہاں کی قریبی مسجد ہے اس آدمی نے مسجد کے قریب ہی ہم دونوں کے ساتھ بدفیلی کی دی اس کے بعد جب یہ زنا کر کے ہم سے الادہ ہوا تھا اس وقت ہی ہم نے شور مچانا شروع کر دیا تھا اور فوراں ہی وہاں پر مرد آ کر اس کو پکڑ چکے تھے اور صبح ہی کالکوٹری میں بند کروانے کے لیے محل آ گئے تھے سلطان نے عورتوں کی جانم دیکھا اور کہنے لگی چلو ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے آپ دونوں کے ساتھ زنا کاری کی ہے لیکن اگر میں نے آپ دونوں کے ساتھ زنا کر لیا تھا اور میں آپ سے الادہ ہو گیا تھا یعنی میں اپنا مقصد پورا کر چکا تھا تو کیا میں پاگل ہوں جو وہی پر کھڑے ہو کر آپ دونوں کے شور مچانے کا انتظار کرتا اگر میں چاہتا تو میں فوراں ہی وہاں سے جا سکتا تھا میں کیوں وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی شامت آنے کا انتظار کرتا ان کا لہجہ کافی پر اعتماد تھا کیونکہ وہ مجرن نہیں تھے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس پر وہ ڈڑتے یا پھر گبرا کر جواب دیتے وہ تو حیران تھے کہ ان عورتوں کی الزام پر اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے آنکھے ان پر کیوں الزام لگایا جا رہا تھا جبکہ وہ دونوں لڑکیاں ایک بر پھر گبرا چکی تھے کیس اجلتا جا رہا تھا کازی نے وزیر کی جانب دیکھا کچھ سوچتے ہوئے اس نے فوراں ہی محل کے اندر سے شاہی دائی کو بلایا اکثر جوٹ پر مبنی کیس دربار میں آتے تھے اور سلطان اپنی ذہانت کے بلبوتے پر ہمیشہ ہی کیس کو آرام اور تحمل سے سلجا لیتے تھے لیکن ابھی وہ یہاں پر مجود نہیں تھے اس لئے کازی بن نائب باتوں پر یقین رکھنے کے وجہ ثبوت اور گواہ پر فیصلہ دینا چاہتے تھے اگر اس بات کی تصدیق وہ دائی کر دیتی ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ سنا ہوا ہے تو سلطان کو سزا لازمی سنائی جاتی دائی کے آتے ہی کازی بلند آواز میں کہنے لگا ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب ان عورتوں کا معاینہ ہوگا کازی کی بات سن کر دربار میں چیم گوئیاں شروع ہو گئے تھے کازی دائی کی جانی متوجہ ہوئے اور بولے کہ ان عورتوں کو اندر لے کر جاؤ اور ان کا معاینہ کرو پتہ کرو کہ کل رات ان کے ساتھ سناکاری ہوئی ہے یا پھر یہ عورت اس آدمی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے دائی نے ایک نظر ان دونوں عورتوں کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلا کر ان عورتوں کو اپنے پیچھے آنے کا بول گئے محل کے اندر واپس سے لے گئے جہاں اس کا حجرہ موجود تھا سلطان اپنی جگہ پر سر اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھے یا اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا میری نظر میں یہ سب گناہ ہے تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تو جانتا ہے میں سوائے اپنی عورت کے کسی غیر عورت کے قریب نہیں گیا اے اللہ آج اس بڑے مجمع میں عزت رکھ لینا مجھے ان بدبخت عورتوں کے الزام سے بڑی کر دینا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو دلوں کے حال جانتا ہے میں تو بس ان کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے گیا تھا یا اللہ مجھ پر سے یہ تحمد ہٹا دینا وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دل میں گفتگو کیے جا رہے تھے قاضی دربار کے کافی سارے افراد جو سلطان کے بہت قریب تھے کئی حد تک وہاں کے افراد ان کے بات کرنے کے انداز سے اور ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے پہچان ہی چکے تھے کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں وہ اس سلطنت کے وادشاہ ہیں لیکن وہ تمام لوگ خموش تھے کیونکہ سلطان نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا وہ مسلسل بس اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں اپنے لئے کسی غیابی مدد کی دعا کر رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بدنامی ہو اگر وہ پھانسی کے پھندے پر چرہا دیے جاتے یا پھر انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا تو ابھی یہ ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ ان تمام ترحالات سے بچ سکتے تھے اگر انہیں کال کوچھے میں بند کر دیا جاتا تو وہ اپنا بیس تبدیل کر کے واپس اپنے محل میں بادشاہ کی حصیت سے آ جاتے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں مکار اور شاتی عورتوں کا صفاق چہرہ ان سب لوگوں کے سامنے آ جائے جس طریقے سے ان دونوں عورتوں نے کل صبح مردوں کو اپنی بات میں الزایا تھا وہ چاہتے کہ وہ باتیں اب سلت جائیں تمام لوگ اسی راستے کو ہی تک رہے تھے جہاں سے دائی ان دونوں عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی کازی صاحب ان مردوں کو مخاطب کر کے کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اسی راستے سے شاہی دائی اور وہ دونے عورتیں دربار میں داخل ہوئی تھے دائی کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ خبر بری ہے تمام افراد ان عورتوں کی جانی متودہ ہو چکے تھے شاہی دائی کازی کے طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں پہلی نظر بھی ان کو دیکھ کر پہچاند چکی تھے کہ یہ دونوں عورتیں درست کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ زنا ہوا ہے کل رات ہی ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے ان کے جسم پر کافی گہرے نشان مجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں عورتیں جھوٹ نہیں بول رہی ہیں ایک پر پھر دربار میں شور اٹھ چکا تھا تمام لوگ سلطان کو گالیاں نکال رہے تھے دربار میں مجود وزیر اور کازی کافی پڑے شان ہو گئے تھے ایسے موقع پر ان دونوں کو سلطان کی شدت سے یاد آئی تھے وہ اس قدر باروب شخصیت کے مالک تھے کہ کوئی بھی شخص ان کی مجودگی میں ایسے دربار میں شور نہیں کر سکتا تھا وہ فوراں ہی تمام مجمع کو خاموش کروا بھی دیتے اور مسئلے کا حل بھی نکال دیتے تھے ان کی سمجھ بوت اتنی بہترین تھی کہ آج تک ان جیسا فیصلہ کوئی کر ہی نہیں پایا تھا سلطان سب لوگوں کو بہت گھوڑ سے دیکھ رہے تھے دربار میں اتنا شور شرابہ مساہ دیا گیا تھا کہ اندر مجود عورتیں بھی دربار کی جالی تک پہنچ گئی تھے دربار میں مجود مزید ہنگامہ ہوتا اس سے پہلے ہی وزیر نے اپنی میان سے تلوار نکالے اور ان سب کو دیکھا اور گراتے ہوئے کہنے لگا خاموش ہو جاؤ تم سب یہ کیا تماشا لگا رہے ہیں کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہاں شور شرابہ کرنا سکت منہ ہے خبردار جب کسی کے بھی حلق سے آغاز پر آمد ہو جبکہ وزیر کے گراتے ہی محل میں سکوت سا گیا تھا سب لوگ خاموش ہو گئے تھے جیسے ہی دربار میں خاموشی چھائی قاضی نے سلطان کی جانب دیکھ اور مضبوط آواز میں بولے تمام گواہ ثبوت سب تمہارے خلاف ہے تم کیوں بڑی دربار کو گمناہ کر رہے ہو ہمیں سچ سچ بتا دو تم نے ہی نورتوں کے ساتھ بدفیلی کی ہے نا جبکہ سلطان اب خاموش تھے انہوں نے چند پل کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ ان کی نظر میں جواب دینا فضول تھا واقعی گواہ اور ثبوت ان کے خلاف ہو چکے تھے چند پل بعد انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپورٹ کی اور دل میں اللہ سے بولے میرے مالک میں تجھ پر چھوڑتا ہوں اگر میں گنہگار ہوا تو مجھے یہ سزا منظور ہے نہیں تو تو میرے تک یہ سزا پہنچنے سے پہلے اپنی غیبی مدد بیز دے مجھے تیری ذات پر پورا یقین اور بروسہ ہے انہوں نے دربار میں ایک تائرانہ نگاہ دوراکہ ہاتھ بلند کر دیے اور مدم آواز میں بولے اگر آپ سب کو یہ لگتا ہے کہ مجرم میں ہوں تو آپ لوگ مجھے سزا دے سکتے ہیں میں اس سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا کہ میں زانی ہوں اور میں نے ان عورتوں کا استعمال کیا ہے جبکہ ایک پر پھر تمام در لوگ سلطان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جبکہ قاضی نے قانون کے مطابق سزا سنانا شروع کر دی تھے کسی عورت کے ساتھ زبردستی کرنا اس کی اجازت کے پیار اس کے جسم کو جھونا بڑی دربار کا وقت سایا کرنے اور ایک نہیں بلکہ دو عورتوں کی زندگی تباہ کرنے کے کیس میں عدالت آپ کو ابھی سرکلم ہونے کی سزا سناتی ہے آپ کو ابھی تمام لوگوں کے سامنے سزا ملے گی یعنی ابھی دربار میں ہی آپ کا سر در سے جدا کیا جائے گا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر عبرت کا نشان بنیں اور کوئی بھی انسان کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان کو گھٹوں کے بل بٹھا دیا گیا تھا سلطان ابھی بھی خاموش تھے انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے جلاد نے گلے پر تلوار رکھ دی تھی سلطان دل میں کلمہ شہادت پر چکے تھے اور خود کو اللہ کے وروسے چھوڑ دیا تھا ابھی جلاد ان کی گردن پر تلوار پھیڑتا اس سے پہلے ان دونوں عورتوں کی چیخ دربار میں بلند ہوئی جبکہ ایسی ہی چیخ مردوں کے مجمع سے بلند ہوئی تھی تمام لوگ سلطان کو چھوڑ کر ان لوگوں کی جانی متوجہ ہوئے تھے وہ عورت زمین پر طرف رہی تھی ان کو اچانک ہی لقوہ پڑھنا شروع ہوا تھا اور یہی حال ان دونوں مردوں کا بھی تھا سلطان نے جب یہ منظر دیکھا تو دیمہ سا مسکرائے اور آسمان کی جانیم دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے جبکہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہی کہ بشنظر فوراں ہی طبیب کے پاس پہنچا دیا گیا تھا ابھی قاضی کھڑے ہو کر سلطان کی سزا کو ملتفی ہونے کا اعلان کرتے اس سے پہلے سلطان اپنی شناکت کروا چکے تھے جبکہ اس آدمی کے بیس میں تبدیل سلطان کو دیکھ کر تمام لوگوں کی سٹی پٹی گل ہو چکی تھے سلطان نے بلند آواز میں سب لوگوں کو ان چاروں کے صحت یاب ہونے کے بعد دربار آنے کی دعوت دیتے جبکہ سلطان کو دیکھ کر جو مرد ابھی تھوڑی دیر پہلے چینک رہے تھے چلا رہے تھے ان سب کی زبان تالو سے چپک گئی تھی چند دن بعد ہی ان لوگوں کی حالت جب قدر بہتر ہو تو براہے راست سلطان نے خود ان لوگوں کا بھیان لیا تھا ان عورتوں کا کہنا تھا کہ یہ آدمی ہمارے گنہگار ہے آپ سے ڈڑ کر ان مردوں نے ہمیں کسی بھی شخص پر الزام لگانے کیلئے کہا تھے جب ہم نے یہ کرنے سے منع کیا تو ان مردوں نے ہمیں جان سے ختم کرنے کی دمکھی دیتے ہم ڈڑ گئے تھے اس لئے جب آپ ہمارے پاس آئے تو ہم نے بینہ کچھ سوچے سمجھے آپ پر الزام لگا دیا تھا سلطان تو پہلے ہی وہاں موجود بجمے میں ان دونوں مردوں کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ ان دونوں میں کوئی تو جول موجود ہے جبکہ سلطان نے اس بیان کے بعد ان دونوں مردوں کی طبیعت بحال ہوتی ان کو پھانسی کا حکم دے دیا تھا جبکہ بے بنیاد کسی پر الزام لگانے پر ان عورتوں کو بھی چھے ماں کی قید سنائی تھے اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بروسہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لگتے تھے وہ اللہ کے بروسے سمندر کے بیٹ سے گزر گئے تھے ایسے لوگ ہی کسی بھی مشکل سے آران سے باہر نکل سکتے ہیں